لکس میں اور انیک انڈسٹری میں آج کے ٹریڈنگ سے حسن میں ہمیں پھر سے گراوٹ دیکھنے کو ملی ہے تو یہاں پر میں نے لاشٹ ویڈیو میں بتایا تھا کہ لکس میں اور انیک انڈسٹری میں کیا کرنا چاہیے یہاں پر ہم اس کے آنگے اس میڈیو میں ڈسکس کرنے والے ہیں تو اگر آپ اس سے سیر کے ہولڈر ہیں تو آپ کو ڈیفنیٹلی اس کمپنی میں ابھی ایجٹ کرنا چاہیے کیونکہ اگر ہم بنو یہر کا اس کا چارڈ دیکھیں تو یہاں پر اس نے مائنس میں ریٹن دیا ہے اس سیر نے خریب مائنس 34 پرشنڈ کا مائنس ریٹن دیا ہے بھائی اگر تھوڑا سا اس کا اور آنگے جائیں جیسے کی پھائی پیر کچھاڑ دیکھیں تو جب سے اس کا آئی پیو آیا تھا اس کے بعد سے اس نے اچھا کاثر رن دیا ہے پیسوں کو تھری ٹائم بھی ملٹیپلائے کیا تھا لیکن اس کے بعد سے جب اس کا رجل ڈاؤن آنے لگا تو اسی کے قارن اس کا جو سیر پرائیس ہے وہ کافی نیچے تک پہنچ چکا ہے اگر ہم لاشٹ ٹو کوارڈر کی بات کریں تو اس میں اچھا کاثر ڈاؤن گروڈ دیکھنے کو مل رہا ہے اس کمپنی کا مارگٹ کیپ بھی منتلی بہت کم ہوتا جا رہا ہے نوہ جار کروڑ کا اس کا مارگٹ کیپ تھا جو کی اب گھٹ کر صرف ساتہ جار چھہ سو پچاس کروڑ کا رہ گیا ہے بھائی یہ کمپنی آپ ٹریٹ کے پاس جو مطلب لو ہے اس کا اسی کے پاس ٹریٹ کر رہی ہے اس کا ہائی دو پانس سے دو تھا پیپٹی ٹو بیک کا جو کی اب دو سو چوہتر روپے اس کا پیپٹی ٹو بیک لو ہے تو اسی کے پاس ہم کیا سکتے کہ یہ کمپنی ابھی ٹریٹ کرنے لگی ہے تو جس بھی انویسٹر میں اس کمپنی نے فور ہنڈر پلس یا پھر تھری پیپٹی پلس پر انویسٹر کر رکھا ہے تو ان کے پاس بھی ابھی چانسز ہیں کہ اس کمپنی سے ایکجٹ کر لینا چاہیے اور اس کا ایک ہی کارن ہے اور وہ ہے اس کا سیلز ایبری کوارٹر اس کمپنی کا سیلز کم ہوتا جا رہا ہے اور اگر کسی بھی کمپنی کا سیل ریگولر کم ہوتا ہے تو یہاں پر وہ ہے کمپنی فرنڈا وینڈلی سٹونگ نہیں ہے ہم اہمان کا چلیں گے ساتھی ساتھ اس کا اوپی ایم بھی بہت جیدہ کم ہے جو آپریٹنگ مارجنگ پروپٹ ہوتا ہے وہ بھی صرف چار پرسنٹ کے آس پاس رہ گیا ہے اسی کارنے سے اس کا جو نیٹ پروپٹ ہے وہ چونسٹھ کروڑ سے کٹ کر صرف آٹھ کروڑ کے آس پاس رہ گیا ہے اگر مارکٹ میں گرابٹ ہوتی ہے تو یہ ایک سیر آپ کو ٹو فٹی کے نیچے ٹریٹ کرتا ہوگا دیکھ جائے گا اور پھر اگر مارکٹ میں اس کے بعد امومنٹ بھی آئے گا تب بھی ایسے نہیں بھاگے گا کیونکہ یہاں پر اس سیر میں کوئی پوزیٹیو نیوز آئی نہیں رہی ہے بہت دن ہوگا ہے اس کا جو پوزیٹیو نیوز کا سائیڈ ہے وہ بلکل ختم ہی سمجھو کیونکہ اس سیر میں ابھی تک کوئی بھی جو امومنٹ ہے وہ دیکھنے کو نہیں ملا ہے ہمیں لاشٹ بنیار سے تو یہاں پر میں نے بھی کچھ کونٹیٹیز کیلئے رکھیں تھی لیکن میں تو ابھی سیر آوٹ کر چکا ہوں اسی سب تیجن کے چلتے ہوئے اور اس کے اگر ہم ادار ہولنگ دیکھیں تو یہاں پر ہم اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں کیونکہ جو ف آئی ایس کی اور ڈی آئی ایس کی ہولڈنگ ہے وہ بھی کافی کم ہو چکی ہے پوائنٹ سکس ڈیرو پرسینٹ سے پوائنٹ فور فائی پرسینٹ اور یہاں پر پوائنٹ جو تری پوائنٹ ٹو ٹو پرسینٹ تھی وہ گھٹ کر صرف بن پوائنٹ سکس ٹو پرسینٹ رہ گئی ہے اور یہاں پر پروموٹر میں نے بھی کچھ مال سیل آوٹ کر دیا ہے تو یہاں پر یہ ایک ہنٹ ہے کہ یہاں پر اس کمپنی میں کچھ بڑا بڑا چل رہا ہے مطلب کی بجنس سائی نہیں چلا اسی لیے جو پروموٹر ہے اور ایف آئی ایس اور ڈی آئی ایس نے اپنی ہولڈنگ کافی کم کر دی ہے بہنی اگر ہم اس کمپنی گریجر پر دیکھیں تو گریجر میں اسکوارڈر میں تھوڑا سا عمومنٹ دیکھنے کو ملا ہے لیکن بوروائیں بھی بہت زیادہ بڑا چکی ہیں ایک سو انتالیس کروڑ سے سیدھے دو سو چونگن کروڑ روپے کی اس کی بوروائیں ہو چکی ہیں وہیں فکس ایسٹ میں بھی تھوڑا سا ہمیں عمومنٹ دیکھنے کو ملا ہے لیکن ہم اس کو کوجیٹیو کنسیڈر نہیں کریں گے کیونکہ یہاں پر اوبرال دیکھیں تو باش سو پیانسٹ کروڑ سے گھٹ کر ایک تیس سو چونگن کروڑ روپے رہ گیا ہے تو یہاں پر اس کمپنی کا یہاں ایک نیگٹیو سائیڈ ہے کہ یہاں پر جو اس کا بوروائیں ہیں وہ کافی کم ہو چکی ہیں تو انہی سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے اس کمپنی کو سیل آؤٹ کرنا چاہیے کیونکہ یہاں پر اگر آپ لانگ ٹرم کے لیے ہولڈ کرتے ہیں تو ان پیوچر ہو سکتا ہے کہ اس میں آپ کو کوئی بھی پروفیٹ نہ ملے اس سے اچھا کسی ادھر کمپنی میں انویسٹ من کریں تب ہی اس کا جو پروفیٹ ہے پھر اس میں جو لوس ہوا ہے وہ پروفیٹ میں کنبٹ ہو سکے گا تو چلیے ہم کچھ ادھر کمپنیز کے بارے میں بھی جانکہ ریلے لیتے ہیں جانسی کی ٹرم پاپر اور اس کے علاوہ کوئی اور ادھر کمپنیز تو چلیے آئے بڑھتے ہیں تو یہاں پر میں کچھ دنوں سے ٹرم پاپر کمپنی کو ریگلر کور کر رہا ہوں اس کا جو سیر پرائز ہے وہ دو سو بیس کی آس پاس ٹیٹ کر رہا ہے آج کے دن اس سے کمپنی کا پرائز دو سو اٹھارہ کے آس پاس بھی آیا تھا تو اگر آپ اس لیول پر اس کو وائنگ کرتے ہیں تو یہاں پر افنیلی آپ کو اچھا کا سا پروفیٹ ہو سکتا ہے یہاں سے دس روپے سے پندرہ دس سے پندر روپے تک کا پر سیر پروفیٹ آپ کو مل سکتا ہے سوٹم میں کیونکہ اگر ہم لاشٹ بنیر کا اس کا چارڈ دیں گے تو یہاں پر اس کا جو سپورٹ لیول ہے وہ ہے ٹو ٹونٹی کا رہا ہے موشٹلی یہاں کمپنی ٹو ٹونٹی کی آس پاس سے ٹریٹ کرتی ہوئی نجار آئی ہے ٹو ٹونٹی کے نیچے صرف دو بار یہاں پر تو تھوڑا سا جو لو مومنٹ وہ دکھایا تھا اور یہاں پر جب سینسکس بھوجھ جاتا نیچے گیا تھا تو اس لیول پر ٹو ٹونٹی سے نیچے گئی تھی ادرہوائز ٹو ٹونٹی اس کا سپورٹ لیول ہے لاشٹ بنیر سے اسی کی اوپر یا کمپنی ٹیٹ کرتی ہے تو ابھی آپ کے پاس ایک اپوسٹی ہے کہ اس لیول پر اگر آپ بائنگ کرتے ہیں تو آپ کو اچھا کاسا پروپر جنریٹ ہوتا ہوا دکھائی دے جائے گا سوٹ ٹم میں اس کمپنی کا اگر سیل سے دیکھیں تو ریگولرلی ایمپروو ہو رہی ہے گیارہ ہجار کروڑ سے سیدھی چگدہ ہجار کروڑ یہاں پر بھی چگدہ ہجار کروڑ تو یہاں پر تھوڑا سا کنسولیڈیشن دیکھنے کو ملا ہے لیکن اگر اس کا اوپی ام دیکھیں تو اوپی ام میں اچھا کاسا مومنٹ ہے ٹین پرچنٹ سے ٹویل پرسینٹ اور اس کے بعد ٹر 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 پرشنٹ اسی کاراں اس کا جو نیٹ پروپٹ ہے اس میں اچھا کاسا اچھا دیکھنے کو ملا ہے جو کی چھے سو باتیس کروڑہ تھا آٹھ چھوہ چھوارہ چھکرورہ روپے نو سو 35 کروڑ تک پہنچ گیا ہے بھائیں اس کا پرموٹر ہولڈنگ بھی بڑیا ہے جو کی 46.86 پرسنٹ ہے FIS نے اس بار ہولڈنگ اڑھائی ہے 10.50 پرسنٹ سے 10.28 پرسنٹ ہو گئی ہے حالانکہ دی آئی ایس نے تھوڑی سی ہولڈنگ کم کر دی ہے تو یہاں پر اس میں کوئی زیادہ انتر نہیں پڑھتا کیونکہ سبھی اچھی کمپنیوں میں جو جو ڈی آئی ایس ہیں انہوں نے ہولڈنگ گھٹا دیئے تھوڑی بہت تو یہاں پر جو چینجز ہیں وہ ریگلر ہوتے رہتے ہیں کسی بھی کمپنی میں چونکہ اگر ہم اس کا لاشٹ میں بھی دیکھیں تو یہاں پر ڈی آئی ایس نے جو ہولڈنگ ہے وہ کافی کام ہوچکی اس کمپنی میں یہاں پر ریگلر کام ہو رہی ہے وہی اگر FIS کا دیکھیں تو اس میں تھوڑا سا ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے تو آپ کو اس میں کوئی بھی بڑی کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جب بھی پرموٹرز کو پینسو کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ یہاں پر ہولڈنگ گھٹاتے ہیں اور اس کی بات پر بڑھا بھی دیتے ہیں بھائی اگر آج کے ٹریڈنگ سیزن کی بات کریں تو یہاں پر لاکھ وقت تی لاکھ جو سیریں وہ ٹریڈ ہوئے ہیں اور دیلیوری کانٹیٹی اس کی ایک لاکھ رہی ہے تو یہاں پر اس کمپنی کا جو پوجیٹیو ہے وہ یہاں پر پوجیٹیو سائٹ دیکھنے کو مل رہا ہے یہاں پر اس کمپنی میں اچھا سی بائنگ ہو رہی ہے تو یہاں پر جو اس کا ٹو ٹونٹی کا لیول ہے اس لیول پر آپ کو بائنگ کرنا چاہیے اور ساتھی ساتھ یہاں پر ہم ایک انڈریسٹری کے پارے میں جانیں گے جو کہ یہاں پر اچھا خاصا اسپلیٹ دے رہی ہے اور وہ اسپلیٹ ہے ٹو اسٹو ٹین کا تو دوستو اس کمپنی کا نام ہے مافتلال انڈریسٹریز جو بھی پچیس نومبر دو ہزار بائیس تک ہے جو بھی اس کمپنی کی سہت پرچیس کریں گے ان کو یہ اسپلیٹ ملے گا اسپلیٹ ہے ٹو اسٹو ٹین کا اور اس کا جو ایکس اسپلیٹ ڈیٹ ہے وہ یہاں پر یہ ہے پچیس نومبر دو ہزار بائیس تو اگر اس آپ اس دیٹ سے پہلے اس کمپنی منفیشٹرون کرتے ہیں تو یہاں پر ٹو اسٹو ٹین کا اسپلیٹ ہے وہ دیا جائے گا دو کے بعد دس سہر ہو جائیں گے تو یہاں پر کچھ ہم نے جو ایمپورٹینٹ سہر ہے ان کے بارے میں انفرمیسل لے لی ہے لیکن یہاں پر جو مفتلال انڈریسٹری ہے اس میں انڈریسٹرون کرنے سے پہلے آپ کو اس کا فنڈیمنٹل ضرور چیک کر لینا ہے یا ایک امپنی فنڈیمنٹل اسٹ ہوں گے یا اپنے نہیں تو ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے گروہ گروہ